بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سپرنگ فلسکول ماساب ٹینگ سے میں اردو مولی ما تو بچوں گایا اور بکری کا کچھ حصہ جختتامی حصہ ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک چراغہ ہری بھری تھی جس میں ایک بکری کہیں سے چڑھتے چڑھتے آنکلی بکری چراغہ پر کچھ پہلے جھکڑ سریخے سے تریخے سے سلام کیا اور گائے سے موت دیبانہ تریخے سے عدب سے خیر و آفیت پوچھا تو گائے بولی کہ مجاز تو ایسے ہی ہے چل رہی اچھی بری اپنی زندگی میں مسیبت میں میری زندگی ہے کیونکہ میں غریب ہوں بے زبان جاندار ہوں تو میرا زور کسی پہ بھی چلتا نہیں ہے میرا نصیب خراب ہے آدمی ہے کہ ہم سے آدمی سے ہم کو پالا پڑا ہے اگر دودھ کم دون تو وہ بڑھ بڑھاتا ہے دبلی پتلی اگر ہوں میں تو بیچ کے کھا لیتا ہے اس کے بچوں کو میں پالتی ہوں اپنا دودھ دے کے اس کے بچوں میں میں جان ڈالتی ہوں کس نے کہا اتنی تمام باتیں پیج نمبر سیونٹی پر گائے نے بکری سے کہا ٹھیک ہے نا بچوں اب نیکس پیج کی جانب ہم بڑھیں گے بدلے نیکی کے یہ برائی ہے میرے اللہ تیری دھوائی ہے پہلے میں پڑھ لوں گی مطالع کروں گی اس کے بعد آپ کو تفصیلی طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گی سن کے بکری یہ ماجرہ سارا بولی ایسا گلا نہیں اچھا بات سچی ہے بے مزہ لگتی میں کہوں گی مگر خدا لگتی یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں لطف سارے اسی کے دم سے ہیں ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا خدر آرام کی اگر سمجھو آدمی کا کبھی گلا نہ کرو گائے سن کے یہ بات شرمائی آدمی کے گلے سے پچتائی دل میں پرخہ برا بھلا اس نے اور کچھ سونج کر کہا اس نے یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی تو اچھا فرس سیر کی جانب ہم بڑھیں گے پیچ نامبر سیونٹی سیونٹی ون کے فرس پیچ کی جانب ہم بڑھیں گے بدلے نیکی کے یہ برائی ہے میرے اللہ تیری دعائی ہے مضبع اتنا سب کرنے کے باوجود بھی میں نیکی جتنی دے رہی ہوں میرے کے ساتھ برا ہی ہو رہا ہے بلکہ گائے کہہ رہی ہے تمام باتیں سن کے سن کے بکری یہ ماجرہ سارا بولی گلا ایسا نہیں اچھا مطلب تمام باتیں گائے کی سن کے بکری بولی کسی کی شکوا شکایت کرنا اچھی بات نہیں ہے تم جو بول رہے تمام باتیں گائے سے کہہ رہی ہے تم جو تمام باتیں بول رہے ہیں وہ سچی ہے مگر سننے میں بے مزہ لگتی ہے سچی ہے مگر حقیقت میں وہ کڑوی لگ رہی ہے بے مزہ لگ رہی ہے کیونکہ یہ تمام مزے آدمی کے دم سے ہیں انسان کے دم سے ہی ہمارے تمام مزے ہیں ہمارا لطف تمام اسی کے دم سے ہے انسان کی وجہ سے کیونکہ ہم پر آدمی کے بہت سارے احسانات ہیں انسان کی شکوا شکایت کرنا ہمارے لئے اچھی بات نہیں ہے اگر ہم دیکھیں گے تو آرام کی خدر آرام آرام کرنے والے آرام اگر کریں گے تو انسانی زندگی میں عام طور پر شام کے وقت ہم کو آٹھ گھنٹے سونا ہے اگر آ اور آپ سونا چاہ رہے تو دن میں ایک گھنٹہ ہمارے لئے کافی ہے اس سے بڑھ کر اگر آپ سونا چاہے تو مانا یہ جاتا ہے یا پھر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ ذہنی مرض کے یا پھر جسمانی مرض کے شکار ہو چکے ہیں اسی لئے عام طور پر کتنے گھنٹے سونا ہے صرف آٹھ گھنٹے سونا ہے ہم کو زیادہ سونا ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے جو سویا وہ کھویا جو جاگا وہ پایا ہم پہ خدر آرام کی اگر سمجھو کیونکہ انسان ہم پر جو کام کرواتا ہے وہ تمام چیزیں اس کے بھلے کے لئے ہیں ہمارے لئے وہ سونا مخرر کیا ہے کتنے گھنٹے ہم کو سونا ہے کتنا کھانا ہے کتنا پینا ہے ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہماری سہد کا خیال ہمارے اچھے برے کا خیال ہمیں وقت پہ غزہ دینے کا خیال ہمیں پانی پلانے کا خیال ہم کو جنگلی جانوروں سے بچانے کا خیال تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے انسان جانتا ہے اسی لئے بہتر ہوگا ہم خدر انسان کی گلا یا شکوہ شکایت کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں ہیں اتنی تمام باتیں بتانے کے بعد گائے سن کے پشتائی اور گلے سے پشتائی کہ ارے یہ صحیح بات ہے بکری چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اچھی باتیں کر رہی ہے اور وہ انسان کے گلے سے پشتائی کون پشتائی گائے پشتائی بولی کہ ہاں میں جو کچھ بھی بولا انسان کے بارے میں شاید وہ برا بھلا بول دی غصے میں بول دی کیونکہ عام طرح پر کیا ہوتا ہے ہم غصے میں بڑے بڑے باتیں کر دیتے ہیں لیکن جب ریلاکس ہوتا ہے دماغ تھنڈا ہو جاتا ہے سونچے تو ایسے الفاظ مو سے آدھا کر دیتے ہیں جس کو لوگ عذیت کی طرح مطلب سونگ کے کانٹوں کی طرح وہ لوگوں کے دلوں پر جا کر چھپتے ہیں وہ الفاظ اب دوبارہ ان سے لینا چاہے تو نہیں لے سکتے اگر بولے تو ہم اپنے مو سے میٹھے الفاظ بولے نہ کہ کڑوے الفاظ جو کسی کو عذیت دیتے ہوں تکلیف دیتے ہوں ٹھیک ہے نا بچو تو تمام باتیں جو گائے بولی تھی وہ دل میں سونچنے لگے اور کہا کہ ہاں میں نے انسانوں کے بارے میں غلط بولا کیونکہ وہ اگر ہم ان کے پیچھے محنت کر رہے ہیں تو وہ دگنا ہمارے پیچھے محنت کر رہے ہیں ہماری حفاظت کر رہے ہیں ہم کو وقت پہ کھانا پانی دے رہے ہیں ہم کو جنگلی جانوروں سے بچا رہے ہیں اور ہماری حفاظت اچھے برے کی حفاظت یعنی گرمہ میں باہر باندھ دینا جیسے سرمہ میں اندر باندھ دینا ان کو گرم مڑا کر رکھنا ان کی بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا کے بتانا تمام چیزیں کون کرتا ہے یہ انسان ہی کرتا ہے اسی لیے گائے کو بہت افسوس ہوا کہ اسے نہیں کہنا چاہیے تھا انسان کے برے کے بارے میں اسی لیے ہم کسی سی گلا شکوا شکایت ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کے پاس آ کر تھوڑ پرسن کی شکایت کر رہا ہو تو آپ اس کو خاموش سن لینا چاہیے اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے کیونکہ احادیث کے مطابق سنت کے مطابق شکوا شکایت کرنا گناہ میں شامل ہے چوگل خور جنت میں نہ جائے گا ٹھیک ہے شکوا شکایت کرنا بھی ایک چوگلی کے برابر ہے چوگلی کے مماسل ہے تو وہ سوچنے لگی کہ ہاں گائے چھوٹی ہے گائے سوچنے لگی کہ بکری چھوٹی ہے اور وہ اچھی بات کر رہی ہے اس لیے اس کی بات میرے دل کو جا لگی ہے تو بچوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ایک بار پھر سے ہم پھلاسہ پڑھ لیں گے کہاں تک پڑھا تھا ہم نے پہلا حصہ کہ وہ آدمی ہمارے آرام کا خیال نہیں کرتا نیکی کے بدلے برائی یہ برائی ہے بکری یہ بات سن کر کہنے لگی آدمی کی شکایت اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آدمی کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں اس کی وجہ سے زندگی میں جینے کے مزہ ہے ہم جیسے لوگوں کو ملتا ہے کیونکہ وہ ہی ہماری رکھوالی کرتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو ہماری بھوک پیاس کیسے مردی بکری کی یہ بات سن کر گائے شرمائی کے بکری اس سے چھوٹی ہونے کے باوجود اخلمن جیسے لوگوں کی باتیں کر رہی ہے تو بچوں پھر سے آج آپ کو کہہ رہی ہوں میں بیٹ نمبر تری کوشن این آنسہ شارٹ این لاغ کوشن این آنسہ مکمل کر لیجئے امید کرتی ہوں کہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کچھ نہ سمجھ میں آنے پر مولیمہ کے پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں جزاک اللہ خیر